درمالیکم ازباب بنائے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ سرات المستقیب کے ایمان پہ چلنے والی اولاد عطا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دستر میں ہمارے رسک میں ہمارے کاروبار میں ہمارے پیسے میں ہماری صحت میں ہر جائز چیز میں خیر و برکتے اچانک کا خیر عطا فرمائے آنے والے شر سے ہم سب کی اصفاظت فرمائے آمین آمین یا رب اللہ آمین 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 میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں چکن تحری یہ سون کر رہے ہوں آئیل گرم کر لیتی ہوئے میڈیوم سائز Monaten دو ہری میٹسی تڑلی میں یہ د 제품 بست کیاس پہ ساکھنئے جنڈرگالک تیز ڈالیں گے 2 p.онов اگر اسم کیاس پہ ساکھ stoked Pipster teaser پہلے دالچینی الائچی لاؤں میں اکشہ سے گرم کر لی تھی تھی تیل میں اس میں لاغی سکتے ہیں اس کو پانچ مرک فائی کروں گی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گے سکتے ہیں اب رکھا سمیچے لگ رہا پیاس پھری ہی اب یہ سائن کے یہ سائز کے سکتے ہیں سکتے ہیں اس پر 2 تی سکون یہ سائز کے سکتے ہیں سکتے ہیں 2 تی سکون کوٹ میریہ نے ہرا دھنیا کماتے دا کے جو لچے ادھا کھرسن لگ رہا تھا وہ پورا نکل جاتا ہے 1 تی سکون پل سکار 1 تی سکون گرم مسالہ پورڈر 1 تی سکون لال میرچی پورڈر 1 تی سکون ہلڑی پورڈر یہ دالیں یہ ہے 1 kg چکن اس کے اندر ہے 3-4 پدینے 7-8 پدینے کے پتے اور اس ٹڈندے کے پ близی میں 8-10 کری پتہ کرپتہ ڈانٹو 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 اس دی سوامو 8-9 everybody 4 businesses 8- 12 8ERO جو ادرک لسن مچھے چپکا نا وہ بھی اپن ملا کے پورا ملا لینا ہے اس کے مجھے اور یہ باسمتی رائس کی ہے چامل کتنا بولوں گی میں سوک کرنے رکھتی اور چکن تہری جب بنائیں گے نا یا کوئی بھی چکن بنائیں گے آپ اگر آپ باسمتی رائس پکا رہیں یا نارمال رائس بھی پکا رہیں چکن کو واش کریں واس سے نمک ڈال کے تو تھوڑی دیر اس کو جو چامل کا پانی بولتے ہیں نا کچھ کا پانی 15-20 منٹ پھکایا ہے تو چکن کی پوری اس میں نکل جاتی ہے کلے جی کو بھی بھیگائیے آپ چامل کے کچھ کے پانی میں تو کلے جی کی جو اس میں نکل جاتی ہے اور یہ کردھے 100 گرام یہ ڈال ہوں گے گیز بن کے ڈال آف کر کے ڈالنا ہے آن کر کے ڈالنا ہے روے کے جاسہ دیکھیں گا پوری تہری میں میں پانچ منٹ ٹھلاتے رہیں پھر دہیں ڈالیں اور یہ دہیں کھٹا والا ہے مٹھا والا دہیں ڈالنا کھٹا والا دہیں ڈالنا اسے تہری کا فلیور بہت اچھا آتا یہ جو پورے باتان بول گئی میں آپ لوگوں یہ چکن کی تہری کے لیے بول گئی ہیں اس کا دہیں مانگاتے نا وہ مٹھا رہتا جیسا باہر ملتا تو اس کے ٹائم آپ نیمو زیادے گے میں بھی اس میں ہاف دالوں گی تو آپ لوگ یہ کونٹیٹی میں ایک سے دیر نیمو دال سکتے ہیں اگر مٹھا دھائیں رہا تو ایک دن پہلے فریج کے باہر رکھیں دھائیں خود با خود کھٹا ہو جاتا کیونکہ دھائیں بڑے جو رمزان کے بناتے ہیں تو میں دوبائی میں رہنے انڈیا میں جو دھائیں بڑے بناتے تھے وہ فلیور نہیں آتا تھا تو میں دھائیں باہر رکھ دیتی تھی رات میں دوسرے دن بناتی تھی تو جب انڈیا کا فلیور آنا شروع ہو جاتا تھا اگر آپ پانی نے دالنا چاہ رہے تو تھوڑا بٹر ملک آپ کنے ہیں تو آپ دال سکتے ہیں اب اس کو کور کر دیں گے اب اس کو 15 مینٹس رکھیں گے فل کور نہیں کرنا ہے پانی بنتے جاتا ہے چکن زیر جاتا یہ کپ سے 3 کپ ہے رائس فل 3 کپ ہے تو پانی لیوں گی میں پرانا رائس ہے تو یہ کپ سے 3 کپ پانی لیوں گی میں اگر آپ نے نیا رائس ہے تو یہ کپ سے 2 کپ تو میں ہمارے پاس کا کپ سے بڑھو آپ نے جو بھی گلاس لے رہے ہیں جو بھی بول ہے جو بھی ہے تو ایک کپ آپ کی گلاس سے رائس لیے تو پرانا رائس رہا 3 گلاس نیا چامل رہا 2 گلاس چامل میں ہاں پینے بڑھ سوک کریں ابھی نیمو نے دالوں گی میں اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی چکن تہری میں پہلے پانی نے دالنا ادھن نے دالنا پہلے چامل تھوڑا سا مکس کر لینا اس کے بعد پانی ڈالوں تو میں گلاس کا اس کا بلی تو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو رائس 1 کجی وارٹر 1 لیٹر نیا پورانا سمجھ میں نہیں آیا تو وہ گلاس کا انداز بہت اچھا رہتا اپنے اب تھوڑا فلیم بڑھاؤں گی میں جب پانی تھوڑا سا سکھ جائیں گا جب گم پہ رکھیں گی جب لے مند آگیں یہ ٹائم اگر آپ لوگ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر اندازہ نہیں ہے تو آپ نمک مرچی سوک ٹیسٹ کر لے سکیں آپ بلیں گے آنٹی مرچی ایسا ٹیسٹ کرنا کچھی مرچی کا مزائیں گا نہیں آتا کچھی مرچی کا مزائیں گا یہ ٹائم آپ مرچی ڈال سکتے ہیں مرچی نہیں تو ہرے مرچیاں باریک کاٹ کے ڈال دیں پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے اپن ایسا ہیلا کے دیکھنا اپنے جو فنگر ہیتے ہیں اس سے ہیلا نا وزن ڈال کے نہیں ہیلا نا شولڈر سے اگر آپ لوگ ہلائیں گے تو آپ لوگو وزن دیکھیں گا فنگر سے اگر آپ ایسا ہیلا تے رہیں گے تو ہلکا دیکھیں گا تو پانی کی ذریع بھی ضرورت نہیں ہے اب اس پہ کچھ بھی نہیں ڈالوں گی میں اپنے پورا کور کروں گے یہ میرے پاس کا گیس کا اسٹروپ بہت بڑا ہے تو ہم اس لئے میڈیوم فلیم رکھ لیوں اور جس کا نہیں ایک دب نارمل ہے فل رکھ سکتے آپ لوگ تھوڑا سا پانی ہے اب لیمن ڈال دیں گے اس میں ہلکے ہاتھ سے مس کریں گے اب اس میں پانی وانی کچھ بھی نہیں ڈالیں گے یہ اچھے سے اب دم ہوتی ایک دم لوگ فلیم یعنے سیم پہ رکھ دیں اب اس کو 20 مناٹ ٹکھوں گے ہلکے سے کھولنا ہے ایک دم نہ تو ہاتھ پہ بھاپ آئی تو در ہوتا ہے اچھے سے گرد چاوال اچھے سے ہو گیا تہاری کا یہ اکراف سے بھی اچھا سا ہو گیا گیس بھن کر دیتی میں تہاری بھن کے تیہاں تہاری بھن کے تیہاں دنی چٹنی سے بھی اچھی دیکھتی تہاری پلین کھا تو بھی بھوٹ اچھی لگتی اور یہ پانچ ادمی کی تہاری ہے ایٹ ٹائم کے لئے یا لنش یا ڈینر میں بنایے پانچ ادمی آرام سکھاتے ہیں اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ